بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اردو ریب کی عزیز دوستو السلام علیکم ایک ہندو عورت بڑے مجمع کی مجیدگی میں اسلام قبول کرنا چاہتی تھی ڈاکٹر زاکی نائک نے اسے اسلام قبول کروایا مگر اس دوران ایسی ایسی باتیں ہوئیں جو کبھی ہسنے والی لگتی ہیں آپ کو بھی دیکھ کر ہسی آ جائے گی اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا اور یہ واقعہ اس وقت تھا جب ڈاکٹر زاکی نائک ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے بھارت شہر پونا یا پونے گئے لیکن سوال کرنے والی اور آنے والی جوتی اس خاتونیں جو کہ اسلام قبول کرنے آئی تھی ابھی مزید سرپرائزز دینے تھے جو کہ آپ کے سامنے آنے ہی والے ہیں کبھی انسان جذباتی ہو جاتا ہے اور کبھی اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوتا ہے تو کبھی انسان کو یہ ساری باتیں دیکھ کر ایسی بات پر حیرانگی ہوتی ہے کہ الحمدللہ دین اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور سب سے بڑھ کر کے ساری گفتگو میں ڈاکٹر زاکی نائک جیسی شخصیت کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں ذرا یہ مناظر دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اس ساری گفتگو کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے موسیقی ڈاکٹر زاکی نائک کے سامنے آنے والی یہ خاتون دراصل تامل زبان میں گفتگو کر رہی تھی اور اچھی بات یہ تھی کہ اس پروگرام کے مذبان اور ڈاکٹر زاکی نائک کے قریبی دوست اس تامل زبان کو سمجھتے تھے لہٰذا وہ تراجم کا کام بھی کرتے نظر آئے یہ خاتون مایکرو فون کے سامنے آئی اور کہا کہ میرا نام جوتی ہے اور باقی بات اس نے تامل زبان میں اس کا ترجمہ سٹیج سے ڈاکٹر زاکی نائک کے لیے کیا گیا بتایا گیا کہ اس خاتون کا نام جوتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے آگے چل کر ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ خاتون اکیلے ہی اسلام قبول کرنے نہیں آئی بلکہ اس کے ساتھ دو بچے اور شہر بھی آیا اور پورا خاندان ہی اسلام قبول کر رہا تھا ڈاکٹر زاکی نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کروانے سے پہلے مختصرا کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ زیادہ تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ بہت اچھا لگتا ہے لیکن ڈاکٹر زاکی نائک کی اسلام قبول کروانے کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں جو کہ وہ ایک سوال کی صورت میں ہیں اسلام قبول کرنے والے کسی بھی غیر مسلم کے سامنے ضروری رکھتے ہیں اور سب کے سامنے ان کا جواب رکھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر زاکی نائک پر الزمات بھی تو بہت لگتے ہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے اس خاتون سے انگریزی زبان میں پہلا سوال کیا اور کہا کہ کوئی شخص تامل زمان میں ترجمہ اس خاتون کو کر دے اور سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ وہ صرف ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں جب ترجمہ کے ذریعے جواب ڈاکٹر زاکی نائک تک پہنچنے میں دیر ہوئی تو ڈاکٹر زاکی نائک نے خود سی کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کچھ کچھ انگریزی بول سکتی ہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے انگریزی میں پھر سے کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ صرف ایک اللہ ہے اور ایک عبادت کے لائق ہے اس خاتون نے جواب میں کہا جی ہاں پھر ڈاکٹر زاکی نائک نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے گئے آخری نبی ہیں تو اس خاتون نے فوراں سے کہا ییس یعنی کہ جی ہاں اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے تیسرا سوال کیا اور کہا کہ کوئی آپ کو فورس تو نہیں کر رہا کہ زبردستی اسلام تو نہیں قبول کروا رہا جواب میں اس خاتون نے فوراں سے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے فوراں سے کہا مالی دباؤ تو نہیں کوئی آپ کو پیسے تو نہیں دے رہا اس خاتون نے فوراں سے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے اس موقع پر اس خاتون کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے واضح کیا کہ یاد رکھیں کہ دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت بکرہ چپٹر نمبر دو آیت نمبر دو سو پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقراح فی الدین یعنی اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی کسی کو بھی زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتا ساتھی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا کہ دین اسلام میں منع ہے ہی ہمارے اس ملک بھارت یعنی کہ انڈیا میں بھی اسلام زبردستی کسی کو قبول کروانا سختی سمنا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنایا اور یہ واقعہ اس وقت تھا جب ڈاکٹر زاکی نائک ایک اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے بھارت شہر پونا یا پونے گئے لیکن سوال کرنے والی اور آنے والی جوتی اس خاتون نے جو کہ اسلام قبول کرنے آئی تھی ابھی مزید سرپرازز دینے تھے جو کہ آپ کے سامنے آنے ہی والے ہیں اس کے بعد ایک سامنے آنے والی بھی اسلام چاہیں گے ڈاکٹر صاحب نے واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ میں ایک دفعہ پونے میں بڑے اجتماع میں خطاب کر رہا تھا اور وہاں ماشاءاللہ سیکھڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جب لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے تو وہاں موجود پولیس انسپیکٹر آئے اور مجھے کہنے لگے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سب کے سامنے لوگوں کو اسلام قبول نہ کروائیں یہ کام تو چھپ کر کرنے کا ہے چھپ کر کے کر دیں ڈاکٹر زاکر نائک کہتے ہیں کہ میں نے اس انسپیکٹر کو جواب دیا کہ بھارت کے آئین اور قانون کے مطابق ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے یہاں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہو کوئی زبردستی نہ کروا رہا ہو اور بھارتی قانون کہتا ہے کہ زبردستی نہیں کروانا اور جب میں پوری دنیا کے سامنے پبلکلی کر رہا ہوں تو زبردستی تو نہیں کر سکتا زبردستی تو اکیلے میں اور دنیا سے چھپ کر کی جاتی ہے نا میں تو ان لوگوں جانتا بھی نہیں ہوں جو مجھ سے اسلام قبول کرنے میں پہلی مرتبہ مل رہے ہوتے ہیں ایک بڑے اجتماع کے سامنے وہ پوری دنیا کے سامنے اسلام قبول کرنے میں تو میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا تو مجھے چھپ کر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں پبلکلی کر رہا ہوں پولیس مجھے کہتی ہے کہ خاموشی سے چھپ چھپا کا کر لیں بائی کیمرے کے سامنے ٹیلی ویزن کے سامنے سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہوں میں کوئی الیگل کام تھوڑے ہی کر رہا ہوں جو چھپ چھپا کا کر لوں ڈاکٹر زاکی نائک کی زبانی مختصر اس واقعے کا احوال سن لیجئے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں جب اس خاتون نے بڑا سرپرائز دیا ڈاکٹر زاکی نائک نے اس خاتون سے کچھ سوال کیا اور اس نے کچھ اور ہی جواب دیا جسے جان کر آپ کو اور ہم سب کو بہت اچھا لگا مگر اس سے پہلے ڈاکٹر زاکی نائک کا یہ خوبصورت انداز دیکھ لیجئے جہاں پر وہ پولیس اہلکار کی نکلیں ہوتا ہوتے ہوئے بڑے مزا یہ انداز میں نظر آتے ہیں ڈاکٹر زاکی نائک نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس خاتون سے سوال کیا کہ میری بہن آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں ماشاءاللہ کوئی آپ سے زبردستی تو اسلام قبول نہیں کروا رہا واضح کر دے جواب میں تامل زمان میں کچھ بولنے لگی اور سٹیج پر موجود ڈاکٹر زاکی نائک کے دوست اس کا تامل سے انگریز زبان میں ترجمہ کر کے ڈاکٹر زاکی نائک کو بتانے کے بجائے اس خاتون کو تامل زمان میں ہی مزید جواب دینے لگے یا کوئی اور سوال کوشن لگے سٹیج سیکٹری کے اس سوال کے جواب میں ہی خاتون نے مزید کچھ کہا جو کہ ڈاکٹر زاکی نائک کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے بعد سٹیج سیکٹری نے ترجمہ کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکی نائک کو بتایا کہ جب آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ پر زبردستی تو نہیں کر رہا اس سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے آگے سے ہمیں اچھی خبر سنا دی کہ ان کے ما شاء اللہ سے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور یہ خاتون ان کے ہمراہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے یعنی کہ اپنے بچوں کو بھی اسلام قبول کروانا چاہتی ہے یہ بات جان کر ڈاکٹر زاکی نائک کو بہت اچھا لکھا اور بے اختیار ما شاء اللہ ما شاء اللہ کہنے لگے اور پورا حال بھی خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا کوئی نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہا تھا یہ مناظر دیکھئے اور اس کے بعد اس کاتون نے اپنے شوہر کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جیسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور ڈاکٹر زاکی نائک اسے جان کر بہت خوش ہوئے ڈاکٹر زاکی نائک نے اس کاتون کو اسلام قبول کروانے کے لیے کلمہ پڑھانا شروع کیا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھاتا ہوں آپ میرے ساتھ دھورائیں ڈاکٹر زاکی نائک نے کلمہ کا پہلا لفظ اشادو بولا تھا یہ خاتون پھر بولنے لگی اور اب کی بار پھر سے یہ تامل زبان میں کچھ بول رہی تھی جب سٹیج پر مجود شخص نے ترجمہ کر کے بتایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اشادو کے جواب میں اشادو کہنے کے بجائے آگے سے بتا رہی تھی کہ آج صبح کے وقت ہی میرے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا ڈاکٹر زاکی نائک اس بات پر بے اختیار ماشاء اللہ کہہ ہوتے ڈاکٹر زاکی نائک نے فوراں سے کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کے پورے خندان پر رحمتیں نازل فرمائے اب میں عربی میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ دھورا لیجئے یہ مناظر دیکھیئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس خاتون نے ڈاکٹر زاکی نائک سے ایک اور فرمائش کر دی اور دلچس بات یہ تھی کہ ڈاکٹر زاکی نائک نے وہ فرمائش وہیں کھڑے کھڑے پوری کر دی اللہ ہوں گذارک the husband has reverted and now she wants to also revert along with her cheerful masha lah, may Allah guide your complete family inshaAllah arsadu arsadu جب یہ خاتون اسلام قبول کر چکی اور ماشاءاللہ سے کلمہ پڑھ کر کلمہ گو ہو گئی تو اس نے ڈاکٹر زاکی نائک سے کہا کہ میں اپنے بچوں کا نام بدلنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کا نام نیا رکھیں اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر زاکی نائک نے وہیں کھڑے کھڑے اس خاتون کو بچوں کے لیے اسلامی نام بتائے اور وہ نام بھی ایسے ہیں جنہیں سن کر ہمیں بہت اچھا لگے اس موقع پر ڈاکٹر زاکی نائک نے بہت سے لوگوں کے سیکھنے کے لیے بتایا کہ ضروری نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنا نام ہر عالم تبدیل ضرور کر لیں لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو فقر ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں میرا نام بھی اسلامی ہے جہاں بھی آپ کا نام لیا جائے تو معلوم ہو جائے کہ سب کو کہ ایک مسلمان کا نام لیا جا رہا ہے تو ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں بلکہ بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر زاکی نائک نے ابھی کہا تھا کہ بچوں کا نام بدلنا ضروری نہیں فرض نہیں ہے لیکن اس قاتل نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کا نام ہندووں کے خوداؤں کے نام پر رکھا ہے تو میں ہر حال میں بدلنا چاہتی ہوں ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا پھر ضرور بدلنا چاہیے اگر آپ نے ہندو خوداؤں کے نام پر بچوں کے نام رکھے تھے اب آپ مسلمان ہو چکی ہیں تو نام بدلنا آپ پر فرض ہے ضرور چینج کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کے نام کا مطلب دیکھا جائے تو اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے لہٰذا نام بدلنا ضروری ہے دوستو اگلا منظر سمجھنے کے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ تامل زبان میں آن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے اب اس خاتون نے تراجم کو بتایا تراجم نے ڈاکٹر زاکی نائک کو بتایا کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کا نام بدلنا چاہتی ہیں جب تامل زبان میں بیٹے کو کہنے کے لیے آن کہا تراجم نے بھی آن کا لفظ استعمال کیا تو ڈاکٹر زاکی نائک سمجھے کہ شاید ان کے بیٹے کا نام ہی آن ہے جو ہی ڈاکٹر زاکی نائک نے حیرت سے آن کہا تو تراجم نے فوراں سے کہا آن کا مطلب مرد یعنی لڑکا ہے اس بات پر پورا حال ہسنے لگا اور ڈاکٹر زاکی نائک بھی ہس رہے تھے اور ان کے بعد ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا اچھا میں آپ کے بیٹے کے لیے احمد کا نام تجویز کرتا ہوں آپ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھ لیجئے اب بھی بیٹی کا نام تجویز کرنا باقی تھا اب ڈاکٹر زاکی نائک نے تراجم سے پوچھا کہ دوسری اولاد میں بیٹا ہے یا بیٹی تو جواب میں تراجم نے بتایا کہ وہ ایک بیٹی ہے تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب نے چند ہمیں سوچنے کے بعد کہا اس کا نام فاطمہ رکھنا چاہیے پورا حال نارہ تکبیر سے گونج اٹھا اور ہر کوئی مسکرہ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالی اس نورانی محفل پر نور کی بارش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں اتنا بڑا کام ہو رہا تھا ایک خاتون اپنے پوری اولاد خاندان کے ساتھ دین اسلام کے ادارے میں داخل ہو رہی تھی یہ مناظر دیکھئے اور آخر میں اس خاتون نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا نام جوتی ہے چونکہ وہ ڈاکومنٹس میں ہے تو جوتی ہی رہے اور میرے ہزبنڈ کا نام روی ہے لیکن میرے بچوں کا نام احمد اور فاطمہ ہوگا ڈاکٹر زاکین ایک بھی اس پر مسکرائے اور اس خاتون کو دعاوں کے ساتھ رخصت کر دیا دوستو اس شاندار مناظر پر اس ساری گفتگو پر ڈاکٹر زاکین ایک کی شاندار لفاظی اور ذہانت پر اور ان کے حسن اخلاق پر آپ کیا تفسرہ کریں گے کمنٹ سیکشن میں ضرور اقاق کیجئے گا تو دوستو اور نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھی گا آخر میلت اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حسانیہ پتہ کرنے اور حسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِي الْبْلَاغُ الْمُبِينَ